تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ شروع اور آپ نے ابھی تک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 15 پر آتے ہیں چھمپک لال جین تلال گڑا انہیں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جو جیٹا لال کے فادر کا کردار نباتے ہیں لیکن ان کا ریال نیم امیت بھٹ ہے اور انہوں نے کئی تارات میتا انٹا چشمہ شو کے علاوہ بھی کئی ٹی وی سیریل شوز اور موویز میں کام کر چکے ہیں اور ان کی ایکٹنگ کو کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے کاز کلیکشن پر تو ان کے پاس ایک ایم جی ہیکٹر ہے جس کا پرائز اپروک سو ٹوئنٹی ٹو لاکھ روپیز ہے نمبر 15 پر آتی ہے سنالی کا سونو یہ ایک شوشل میڈیا انفرونسر اور ایکٹرز ہے آپ سب انہیں انہیں تارک میتا کا اُلٹا چشمہ شو میں ضرور دیکھائی ہوگا جو اس شو کی نئی ایکٹرز میں سے ایک ہے اور ان کی فین فولیم بھی کافی اچھی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ایک یوٹیوبر بھی ہے اور ان کا ریال نیم کی بات کرے تو ان کا ریال نیم ہے پلک سیدھو فانی تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے کاز کلیکشن پر تو ان کے پاس دو سے تین کاز ہے لیکن ان کی سب سے مہنگی کاز ہونڈائی کریٹا ہے جس کا پرائز قریب ٹوئنٹی لاک روپیز ہے نمبر تھرٹین پر آتی ہے انجلی تارک میتا یہ بھی انڈین ٹی وی سیریل ایکٹرز ہے اور انہوں نے بھی کئی ٹی وی سیریل شوز میں کام کر چکی ہے اور آپ نے انہیں تارک میتا کا اُلٹا چشمہ شو میں تو ضرور دیکھائی ہوگا لیکن ان کا ریال نیم ہے سنے نافوز دار تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کون سی کار ہے تو انجلی مہتا کے پاس والو سی فوٹی ہے جس کا پرائز اپروک سو سکسٹی فائیف لاک روپیز ہے جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر اٹھویل پر آتے ہیں آتمرام تکارام بھیڑے جسے آپ ہمیشہ بھیڑے کے نام سے جانتے ہیں سنوان کا ریال نیم مندار چندوا کرے اور انہوں نے بھی کئی ٹی وی سیرے شوز میں کام کر چکے ہیں اور انہیں کافی لوگ پسند بھی کرتی ہیں اور ان کی ایکٹنگ کی بھی بات ہی الگ ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ان کے پاس کون سی کاس ہے تو ان کے پاس بھی دو سے تین کارس ہے لیکن ان کی سب سے مہنگی کاس بی ایم ڈابلو ایکس تری ہے جس کا پرائز اٹی سیون لاک روپیز ہے نمبر 11 پر آتی ہے انجلی مہتا انہیں تو آپ سب جانتے ہوں گے جو اب کافی بیٹیفل اینڈ ہوت ہو چکی ہے اور انہیں پبلک کافی پسند بھی کرتی ہے انجلی مہتا تارک مہتا کا الٹا چشمہ شو میں سے اب نکل چکی ہے لیکن آج بھی انہیں کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کا ریال نیم نیہاں مہتا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے کاس کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس سٹویٹا اینوان کرسٹا ہے جس کا پرائز قریب 30 لاک روپیز ہے آج انہیں کون نہیں جانتا ہوں گا جسے آپ لوگ ہمیشہ پتر و کار پوپٹ لال کے نام سے جانتے ہیں اسن میں ان کا ریال نیم شیام پاٹک ہے ان کی کومیڈی ایکٹنگ کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کون سی کاس ہے تو ان کے پاس ایک ہونڈا سٹی ہے جس کا پرائز قریب 11 لاک روپیز ہے نمبر نائن پر آتی ہے سو نو بھیڑے انہیں تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوگے جو کافی لوگوں کی فیوریٹ بھی ہے لیکن ان کا ریال نیم نیدی بھانو شالی ہے اور نیدی نے بھی تارہ میتا الٹا چشمہ شو کو الویدہ کہہ دیا ہے اور نیدی نے بھی کئی البرم سانگز اور ٹی وی شو اور ویب سیریز میں کام کر چکی ہے اگر ان کے کاس کلیکشن کی بات کرے تو ان کے پاس ایک فورٹ ایکو سپورٹ ہے جس کا پرائز قریب 12 لاک روپیز ہے نمبر ایٹ پر آتی ہے مادوی آتمرام بھیڑے مادوی بھیڑے نے اب تک تارہ میتا الٹا چشمہ شو میں اپنا کافی نام بنایا ہے جو آتمرام تکرام بھیڑے کی وائف کا قیردار نباتی ہے اور ان کا ریال نیم سونا لکھا جوشی ہے انہیں بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کونسی کاس ہے تو ان کے پاس ریڈ کلر کی ایم جی ہیکٹر ہے جس کا پرائز قریب 22 لاک روپیز ہے نمبر سیون پر آتے ہیں ٹیپنڈ رو جیٹا یہ تارہ میتا کا الٹا چشمہ شو میں ٹپو کا قیردار نباتی ہے لیکن اصل میں ان کا ریال نیم راج انہتکت ہے یہ ایک سوشل میڈیا انفلونسر اور ایکٹر ہے راج انہتکت نے بھی کئی ٹیوی سیریل شوز اور موویز میں سرائیڈل کا گیدار نبات چکے ہیں ان کی فین فلیم بھی کافی تگڑی ہے لیکن انہوں نے بھی تارہ میتا کا الٹا چشمہ شو کو الویدہ کہے دیا ہے تو آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں ان کے کاس کلیکشن پر تو ان کے پاس کونسی کاس ہے تو میں آپ کو بتا تو یہ ایک ہونڈائی کریٹا اون کرتے ہیں جس کا پرائز قریب 20 لاک روپیز ہے نمبر سکس پر آتے ہیں بھاویا گانڈی آج انہیں کسی بھی طرح کے کوئی انٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے بھاویا گانڈی آج کئی سالوں سے تارہ میتا کا الٹا چشمہ شو میں ٹپو کا کردار نباتے تھے لیکن دوہزہ سترہ میں انہوں نے اس شو کو الویدہ کہے دیا اس کے بعد سے بھاویا گانڈی نے کئی ٹیوی سیریل شوز اور ویب سیریز میں اور البرم سانگ میں بھی یہ نظر آ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کون سی گاس ہے تو یہ ایک مہندرہ تھار اون کرتے ہیں جس کا پرائز قریب 18 لاکھ روپے ہے نمبر 5 پر آتی ہے بھاویا گانڈی بھاویا گانڈی کو آج کون نہیں جانتا ہوں گا آج انہیں کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور تارہ میتا کا الٹا چشمہ شو میں آپ سب نے انہیں تو ضرور دیکھا ہی ہوگا اور آپ لوگ انہیں دیکھتے بھی ہوگے اور ان کا ریالے میں منمندھتا یہ ایک شوشل میڈیا انفلنسر اور ایکٹریس ہے بپیتہ جی نے بھی کئی ٹیوی سیریز شوز اور موویز میں کام کر چکے ہیں اور انہوں نے کئی ایڈورٹائزمنٹ بھی دے چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس کونسی کاس ہے تو ان کے پاس دو سے تین کاس ہے لیکن کی سب سے مہنگی کاس مرسیڈیز بینز ایک کلاس ہے جس کا پرائز قریب 50 لاکھ روپیز ہے نمبر 4 پر آتی ہے نتیش بھلونی راج انہ کات کے بعد تک انہوں نے کئی تارک مہتا اونٹا چشمہ شو میں اپیسوڈ دے چکے ہیں ان کے کاس کلیکشن کی بات کر رہے تو ان کے پاس ہے کیا سیلٹوس ہے جس کا پرائز قریب 18 لاکھ روپی ہے نمبر 3 پر آتی ہے تارک مہتا تارک مہتا کا ریل نیم شیلیش لودہ ہے شیلیش لودہ پروفیشنز ایک ایکٹر ڈائریکٹر رائٹر ایک پویٹ رائٹر بھی ہے انہوں نے بھی کئی تارک مہتا اونٹا چشمہ شو کے علاوہ کئی شو میں کام کر چکے ہیں اور میں آپ کو بتا دو انہوں نے بھی کافی ٹائم سے تارک مہتا اونٹا چشمہ شو کو الویدہ کہہ دیا ہے اگر ان کے کاس کلیکشن کی بات کر رہے تو ان کے پاس مرسیڈیز بینز و جیلیش ای تھری پیفٹی ہے جس کا پرائز قریب 90 لاکھ روپے ہے نمبر 2 پر آتی ہے دیا بھابی دیا کو آج کون نہیں جانتا ہوں گا جسے آپ ہمیشہ دیا کے نام سے جانتے ہیں سلم ان کا ریل نیم دیشا وکانی ہے ان کی ایکٹنگ کو پبلک کافی پسند بھی کرتی ہے اور دیشا وکانی بھی کئی ٹی وی سیلیل شوز اور موویز میں کام کر چکی ہے اگر ان کے کاس کلیکشن کی بات کر رہے تو ان کے پاس ایک اوڈی کیو سیون ہے جس کا پرائز اپ روکس اب 97 لاک روپیز تک کے پہنچ گیا ہے جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہماری لسٹوں میں نمبر فرسٹ پر آتے ہیں جیٹھا لال جیٹھا لال کو کسی بھی طرح کے کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے جیٹھا لال صرف انڈیا میں نہیں بلکہ بہت ساری کنٹریز میں فیمس ہو چکے ہیں کیونکہ تارات میں تک آلٹا چشمہ شو کئی کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے اور اسے کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جسے آپ ہمیشہ جیٹھا لال کے نام سے جانتے تھے اصل میں ان کا ریل لیم دی لیپ چوشی ہے اگر ان کے کاس کلیکشن کی بات کرے تو ان کے پاس بھی دو سے تین کاس ہے لیکن ان کے کلیکشن میں سب سے مہنگی کاس اور ڈی کیو سیون بتائی جاتی ہے جو کہ قریب 97 لاک روپیز ہی آتی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں تو گائز اب آپ نیچے کمیش کر کے ضرور بتانا آپ ان میں سے کس کے فین ہیں اور آپ کو کس کی کار سب سے بسٹو لگی وہ بھی ہمیں نیچے کمیش کر کے ضرور بتانا جب تک کہ دوستو ملتے ہم نیکسٹو ویڈیو میں لفی آل بھائی